اور کلندس اور ملتان سلطان کے پیچ پی ایس ایل کے بہا مقابلے میں ساہی نفریدی کے ایک پیسلے نے حالا ہوا میچ ایسے پلڈا جیس میں ملتان سلطان کے خلاف آخریوں تیرہ ہزار چار دار آٹھ سو یا ستارہ ہزار گیارہ ہزار چوبیس ہزار ستائیس ہزار دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ایس ایل دوہزار تیس کا آغاز ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھی طرح آغاز ہوا اور بہت ہی اچھے میچ دیکھنے کو مر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کرکٹ کی ویڈیوز ڈال کر کیسے اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ یہاں سے کم آ سکتے ہیں تو آپ کو کچھ ایڈیا دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے کیسے ان کو ان پر ورک کر کے آپ بھی منتھلی لاکھوں میں کم آ سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں ایک ایسے چینل شیئر کرنے والا ہوں جو لاکھوں میں کم آ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں کرکٹ انفو میں نے سارچ کی تو یہاں پر مجھے دیکھنے کو ایک چینل ملا ایک لاکھ چھالیس ہزار اس کے سبسکرائبر ہیں اگر اس کی ہم ویڈیوز پر جائیں اور ویڈیوز پر جائیں تو یہاں پر آپ دیکھیں تو ایک سال میں تین لاکھ بائیس ہزار اسی طرح تیرہ ہزار اٹھتیس ہزار بیس ہزار اور اس کی اگر موسٹ پپلر ویڈیوز پر جائیں تو یہاں پر دیکھیں تو بہت بڑے اس نے ویوز حاصل کی ہوئے ہیں اسی طرح آپ کو میں ایک اور چینل دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا نیچے جا کر جو مجھے بہت ہی اچھا لگا یہاں پر کرکٹ انفو 24 اس چینل کا نیم ہے اور یہاں پر میں اس کی ویڈیوز پر کلک کرتا ہوں تو اس کی ویڈیوز اس نے 23 گھنٹے پہلے دی ہے اور یہاں پر دیکھیں تو 4600 ویوز آ چکے ہیں اسی طرح تیرہ ہزار چار ہزار آٹھ سو یا ستارہ ہزار گیارہ ہزار چوبیس ہزار ستائیس ہزار اسی طرح آپ ویوز دیکھیں تو اس کی ویوز بہت زیادہ ہیں اور اس کی میں آپ کو لے کر چلوں تو اس نے یوٹیوب چینل کیسٹ میں بنایا تو یہاں پر 15 جنوری دو ہزار بائیس تو اس چینل کو ابھی ایک یئر ہو چکا ہے اور اس کے سبسکرائبر دیکھیں تو اٹھاون ہزار ہونے والے ہیں یعنی کہ ستونجہ ہزار پانچ سو ہیں تو ابھی ہو جائیں گے کیوں کے لیے یہ روزانہ ریگلر کام کر رہا ہے یہاں پر دیکھیں تو اس نے تیز گھنٹے پہلے ویڈیو ڈالی ہے اور ویڈیو کی سٹیپ کی بناتا ہے وہ بھی میں آپ کو چلا کر دکھا دیتا ہوں تو آپ بھی اس طرح کے ایڈیاز سے آپ اپنا چینل بنا سکتے ہیں جیسا کہ پی ایسل شروع ہے تو آپ پی ایسل کے درانی فیدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں اس کی اس ویڈیو پر کلیک کرتا ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو میچ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ان پر کومنٹری کرتا ہے اس نے وہ کر دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلا میچ ملتان سلطان اور لاہور کلندر کے درمیان کھیلا گیا تھا اور لاہور کلندر نے وین کیا تھا تو اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جاتا ہے ان کی پکچر اٹھا لیتا ہے گوگل سے اور میچ کے بعد ان کی جو پکچر ہوتی ہیں وہ تو آ جاتی ہیں فیس بک پر بھی اور گوگل پر بھی تو آپ نے گوگل پر جا کر ان کی پکچر اٹھا لینی ہے اور ان پر کومنٹری کرنی ہے دو سے اڑھائی میرے تک اور یہاں پر اس کا ٹائٹل آپ دیکھیں تو ملتان سلطان وز لاہور کلندر ہائی لائٹس اس نے لکھایا یہ ایک انڈیا کا چینل ہے یہاں پر آپ اس کی لکھائی دیکھیں اور آپ کو اس کے بولنے میں بھی سمجھ آگئے ہوگی کہ یہ انڈیا کا چینل ہے اور یہاں پر لوگ اس پر فورا نہیں کلیک کرتے ہیں اگر آپ اس کا تھمنل دیکھیں تو یہاں پر تھمنل پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کا تھمنل بنا رہا ہے اور اس نے لکھایا ملتان سلطان وز لاہور کلندر ہائی لائٹس تو لوگ فورا نہیں کیوں کے لئے ہائی لائٹس تو جس نے میں نہیں دیکھا ہوتا تو ہائی لائٹس تو لازمی ڈھونڈتا ہے تو وہ سرچ ایبل اس نے یہ ٹائٹل لگایا تو سرچ ایبل ٹائٹل لگانا اس کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو میں نہیں دیکھ سکتے وہ صبح اٹھ کر فورا نہیں ہائی لائٹس پر سرچ کرتے ہیں تو ہائی لائٹس اس کے سامنے اس کا بھی چینل آتا ہوگا اور وہ فوراں اس پر کلیک کرتے ہیں تو وہ کومنٹری اس طرح کی کرتا ہے کہ فخر تمہان نے یہ کر دیا اور شہنشہ فریدی کے فیصلے سے لاہور کلندر جیت کیا تو آپ بھی اس طرح کی کومنٹری کر سکتے ہیں دو سے اٹھائیمنٹ اور پکچر لگا کر اور اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں تو آپ نے پکچر کہاں سے اٹھانی ہے تو آپ کو میں ایک ایپ بھی بتا دیتا ہوں یہ ایک ایپ ہے میرے پاس یہاں پر اس پر آپ کلیک کر کے یہاں سے آپ پکچر اٹھا سکتے ہیں یہ آپ کو گگل پلیئر سٹور سے مل جائے گے تو یہاں پر میں پی ایس ایل تو یہاں پر میں سارچے ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں تو یہاں پر بہت ساری پکچر آ چکی ہیں تو آپ جس میچ کے بارے میں لکھیں گے اگر آپ یہاں پر لکھتے ہیں ملتان سلطان ویز لاہور کلندر تو ان سب کی پکچر بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ یہاں سے ڈانلوڈ کرنے کا بہتی آسان طریقہ ہے یہاں ایرو کنشان پر کلیک کریں گے تو آپ کو یہ سیف بھی ہو جائے گے آپ ان پر کومنٹری کرتے ہیں کسی بھی آپ نے ایب میں چلے جانا ہے کین ماسٹر یا ان شاٹ ان پر آپ نے ان پکچر کو لگانا ہے اور ان پر وائس آور کر کے ایک نیوز دینی ہے اور پھر اسی طرح آپ نے ٹائٹل ٹائگ لگانا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں خدا حافظ